نیب لہور نے شہباز شریف کا نام ای سیل پر ڈالنے کے لیے نیب ہیڈکوارٹس کو خط لکھ دیا شہباز شریف کے خلاف آمندن سے زیادہ ساسو اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہو رہی ہیں نیب لہور نے خط شہباز شریف کو لہور ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد لکھا نیب ہیڈکوارٹس نے شہباز شریف کا نام ای سیل پر ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ سے تاہال رجوع نہیں کیا حکومت کا نواز شریف اور شہباز شریف یا خلاف ہدیبیا پیپر ملز کیس کی نئے سیرے سے تفتیش کا فیصلہ وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ مقدمے میں مطالق اداروں کو تفتیش نئے سیرے سے شروع کرنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں ہدیبیا کا مقدمہ شریف خاندان کی کرپشن کا سب سے اہم سرہ ہے اس مقدمے میں شہباز شریف اور نواز شریف مرکزی ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں جو طریقہ ہدیبیا میں پیسے باہر بھیجنے کے لئے استعمال ہوا اسی کو بعد میں ہر کیس میں اپنایا گیا اس کیس کو انجام تک پہنچانا بہت اہم ہے سابق صدر پروید مشرف کے دور حکومت میں دوران حراست اساق ڈار نے جالی اکانٹس کے ذریعے شریف خاندان کے لیے ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ ڈالر کے لگ بھگ رقم کی مبینہ منین لانڈرنگ کا اطراف کیا تھا جس پر نیب نے ہدیبیا پیپر ملز ریفرنس دائر کیا تھا اس آرگ ڈار بعد میں اپنے بیان سے منحرف ہو گئے تھے مسلم ڈیگ نون کے سینئر رہنمار آرانہ سناللہ کا کہنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہدیبیا کیس کی نہ تو دوبارہ تفتیش ہو سکتی ہے اور نہ ہی مقدمہ دوبارہ چل سکتا ہے پروگرام آرشہ حضیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو پارٹی ترجمان مری مورنگ زیب کہتی ہے کہ ہدیبیا میں نئی تفتیش کے آغاز کا حکم دے کر امران صاحب نے تسلیم کر لیا کہ شہباز صلیف کے خلاف تمام نیاب کیسز جھوٹے تھے ثابت ہو گیا کہ آشیانہ، صاف پانی، گندہ نالا، ملتان اور لوہر میٹروز آمدن سے زائد اساسوں کے سب کیسز صرف سیاسی انتقام تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پرامن آفغانستان کا مطلب پرامن خطہ بلخصوص پرامن پاکستان ہے پاکستان ہمیشہ آفغانوں کی قیادت میں آفغان مفاہمتی عمل کی حمایت کرتا رہے گا آرمی چیف کے آفغان صدر اشرف غنی سے ملاقات میں گفتگو برطانوی چیف آف دیفنس ٹاپ جنرل نکلیس پیٹرک بھی ملاقات میں موجود تھے اشرف غنی نے آفغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کے مقلسانہ مصبت کردار کو سراہا آئیس پی آر کے مطابق کابل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی آفغان مفاہمتی کانسل کے سر براہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات ڈی جی آئیس آئی لیفٹنین جنرل فیض حمید بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ بھارت کی یورینیم کی حفاظت سے مطالق حکمت عملی اور انتظامات ناقص ہیں عالمی دارہ برائے اٹومک انرجی بھارت کے تمام بائیس سینٹرز کی سیکیورٹی چیکنگ کرے سیکیورٹی جانچ تک بھارت کا آٹمی پروگرام بند کیا جانا چاہیے بھارتی ڈائمن مارکٹ ہیرے کی شکل بدلنے کے لیے بھی یورینیم کا استعمال کر رہی ہے ایف ای ٹی ایف سے مطالبہ ہے کہ بھارت کے افضائش شدہ یورینیم پر تحقیقات کی جائے بھارت دائش اور آر ایس ایس کی موجودگی میں یورینیم کی برامدگی خطرناک ہے بھارت میں چند روز قبل سات کلوگرام یورینیم پکڑی گئی دوزار سولہ میں بھی نو کلوگرام یورینیم پکڑی گئی ایف ای ٹی ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے نئے ادارے قائم کرنے کا فیصلہ نئے ادارے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے کام کریں گے یہ ادارے نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر، ایف ایم یو، نیکٹا، این ایف اور صوبہ اینٹی کرپشن محکموں کے تحت قائم کیے جائیں گے نئے اداروں میں درجل و خصوصی پروسیکیوٹرز بھرتی کیے جائیں گے شرائط پوری کر کے رپورٹ فیٹف کو پیش کی جائے گی جس کے بعد پاکستان کا نام گریلسٹ سے نکالنے یا نہ نکالنے کا فیصلہ ہوگا لوہر میں 89 فیصد مریضوں میں کرونا وائرس کی برطانوی قسم کی موجودگی کا انکشاف یونیورسیری آف ہیلت ان سائنسز کی تحقیق کے مطابق دو فیصد مریضوں میں وائرس کی جنوبی افریقہ کیا قسم پائی گئی لوہر میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مصبت کیسز کی شرح ایک بار پھر 22 فیصد سے اوپر چلی گئی پنجاب بھر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح ساڑھے 13 فیصد ریکارڈ کی گئی 24 گھنٹوں میں پنجاب میں کرونا سے 26 افراد انتقال کر گئی مل بھر میں کرونا لوگ ڈاؤن جاری، کاروباری مراکز بند، دکانوں اور کاروبار کی مندش کی خلاف کوئٹا میں تاجروں کا احتجاج، عید کے لیے آبائی لاکھے جانے والوں کا ریلوے سٹیشنز پر رش حیدراباد میں مسافروں نے کرونا ایسو پیس ہوا میں اڑا دیئے کراچی میں سوپر ہائیوے کارٹھوڑ سے بسو اور وینس کی اندرونی ملک روانگی جاری شہری نیجی کارو اور مینی وینس سے سفر کرنے لگے مسافروں کا کہنا ہے کہ ٹرین اور ہوائی جہاں سے سفر جاری ہے تو بسو کو بھی اجازت دی جائے کرونا ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کے لیے رمضان بازار کل سے بند کر دی جاری متحدہ ارب امارات نے کرونا وبا کے باعث پاکستان نیپال سری لنکہ سانے والے مسافروں پر پابندی لگا دی پابندی کے اطلاق بدھ رات بارہ بجے سے ہوگا کوئٹ اور تھائیلینڈ نے بھی پاکستان بنگلہ دیش نیپال سری لنکہ سانے والوں پر پابندی لگا کراچی کے ایکسپو سینٹر میں قائم ویکسینیشن مرکز میں شہریوں کی آمد جاری شہریوں کے انتظامات پر اظہار کا اطمنان اسلام آباد کی ویکسینیشن سینٹرز میں برطانوی ویکسین ایسٹرزینے کا لگانے کا آغاز پولس لائنز لہور میں کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم پولس جوانوں کو مرحلہ وار کرونا ویکسین لگائے جائے گی مل بھر میں ویکسینیشن مراکز عید الفطر کے پہلے اور دوسرے دن بند رہیں گے ویکسین لگوانے والوں کا پیغام ہے ملک میں معمول کی زندگی کی واپسی چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں کرونا کو نہ وزیر آزم عمران خان کا اسلام آباد میں پیمز اسپتال کا دورہ کرونا وارڈ میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا مریضوں کی خیریت دریافت کی وزیر آزم نے پیمز انتظامیہ سے آکسیجن اور دواو کی دسیابی کے دریافت کیا کہا ہیلپ ورکرز فرنٹ لائنگ پر ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مریضوں کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھیں بلاول بھٹو زرداری کا کہنے کے قرض نہ لینے کا اعلان کرنے والے عمران خان پوری دنیا میں کشکول اٹھائے گھوم رہے ہیں وزیر آزم صاحب بے شک آپ کو چندے مانگنے کا وسیع تجربہ ہے لیکن ملک چندوں پر نہیں چلتے قرضہ اگر کرپشن میں اڑایا جاتا رہے گا تو عام آدمی مہنگائی میں پستا رہے گا سعودی عرب کو تین عرب ڈالر کا قرض واپس کرنے کے لیے عمران خان نے چین سے قرضہ لیا اب حکومت میں اتنی بھی سخت نہیں کہ چین کو سی پیک کے عربوں روپے کے واجبات ادا کر سکے ایمیل ون کے لیے چھئر اپ ڈالر کے فنڈز جاری کرنے میں چینی حکومت ہچ کے چاہٹ کا شکار وزیر مملکت برائی تلات فرو خبیب کا کہنا ہے کہ اپنے ملک اور قوم کو دوبنے سے بچانے کے لیے وسائل جمع کرنا باعث اندامت نہیں سندھ لوٹا جا رہا تھا اور بلاول پریس کانفرنسوں میں چین کی بانسوری بجا رہے تھے شرم آپ کو آنی چاہیے بیرو نے ملک جائدادے بنائیں پہلے مکر گئے پھر تسلیم کر لیں آپ کے والد پھپو اور دیگر حواری قومی خزانے پر ہاتھ خولہ رکھتے تو آج مسائل نہ ہوتے لہور کے دالت نے مسئلی مقنون کے ایمینے جاویر لطیف کے جسمانی ریمانڈ میں دو روز کی توسیع کر دی جاویر لطیف نے عدالت کو بتایا کہ ان کے وقلانے وقالت نامیں واپس لے لیا ہیں اب عدالت جتنا مرضی ریمانڈ دے دے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا کہنے کہ جاویر لطیف، بانی اینکی ایم اور بی ایلی کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں وزیر آزم عمران خان آج دوپہے ڈیڑھ وجہ عوام سے براہ راست گفتگو کریں گے سوالات کے جواب دیں گے سینیٹو فیصل جاوید کا کہنے کہ وزیر آزم سے عوام کی بات چیت براہ راست نشر کی جائے پیپلز پارٹی کے رہنماء قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم نہیں چھوڑی پی ڈی ایم کے کچھ دوستوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہمارے بغیر پی ڈی ایم کے جلاس کر کے فیصلے کرنا درست نہیں تھا گلے شکفے اور ناراضگیاں اپنوں کے ساتھ ہوتی ہیں اگر ہمارے ساتھی ہم سے نہ لڑ پڑتے تو شاید مرکزی حکومت سے جان چھڑا چکے ہوتے پیپلز پارٹی تو اپنے مخالفین کے ساتھ گفتگو کے راستے کبھی بندھیں ہی کرتی تلخوے بغیر بھی آپ اپنی بات پر کھڑے رہ سکتے ہیں مولانا آپ جو اپنے جو بات کہی تھی وہ انتہائی نامناسب تھی لندن پلٹ مائرہ قتل کیس کی گتھی نہ سلت سکی مقتولہ مائرہ کی سہیلی سمیں تین افراد زیر حراست پولیس کا دعویٰ ہے کہ مائرہ کے قتل کے وقت سہیلی بھی وہاں پر موجود تھی اسی کے بیان پر دیگر افراد کو حراست ملیا گیا عبوری زمانت کرانے والے دو منظم شامل تفتیش نہیں پولیس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی قاتل ہو سکتا ہے مائرہ کی لاش تین مئی کو گھر سے ملی تھی سکھر میں نوہ سال کے لڑکی کی گاڑی چلانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ویڈیو میں بچے کو مصروف شہرہ پر گاڑی چلاتے دیکھا جا سکتا ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ بچہ کافی عرصے سے گاڑی چلا رہا ہے لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی لہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا صفائی انتظامی دھانچہ سوست روی کا شکار لہور کو انچاس زونز میں تقسیم کر کے بھی مکمل صفائی ممکن نہ ہو سکی شہر کے مختلف علاقوں میں کچھرے کے ڈھیر لگ گئے شہری پریشان الوی ایم سیو کام نے کہا ہے کہ تیس فیصد مشینی خراب ملک کے مختلف شہروں میں مرگی گوشت کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور عوام مہنگی ایک مرگی خریدنے پر مجبور ہے کراچی میں مرگی کا گوشت چار سو اسی سے پانچ سو پچاس روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے لڑکانہ میں پانچ سو روپے کلو کوئٹہ اور سکھر میں چار سو اسی اسلام آباد میں چار سو پچھتر پشاور میں چار سو چوالیس حیدر آباد میں چار سو تیس فیصل آباد سیالکوٹ اور ملتان میں چار سو بیس روپے لہور میں چار سو پندرہ گوشنوالا میں مرگی کا گوشت چار سو دس روپے کلو میں فروخت ہو رہا پاکستان نے دوسری ٹیسٹ میں بھی زمبابوے کو ہرا کر کلین سویپ کر لیا بابر آزم نے دوسری ٹیسٹ میں زمبابوے کو اننگز اور ایک سا سنتالیس رنگ سے شکست دی فالو آن کا شکار زمبابوے کے ٹیم چوتھے روز دوسری اننگز میں دوسرے کتیس رنگ بنا کر دھیر ہو گئی پاکستان کی جانب سے نمان علی اور شاہین آفریدی نے پانچ پانچ وکٹے لیں میچ کے اختتام پر کھلاڑیوں کا جشن دوسرے ٹیسٹ میں ڈبل سینچری بنانے والے آبید علی پلیئر آف دے میچ قرار پائے حسن علی کے لیے پلیئر آف دے سیریز کا احزاز کراچی میں کرونا ایسو پیس کے خلابرزیوں پر گرفتار تین سو سے زیادہ شہریوں کی رہائی کا حکم شہریوں کو بغیر ماسک پیش کرنے پر عدالت پولیس پر برہم درجوں نے شہریوں کو ایک ہی رسی میں باندھ کر عدالت میں پیش کیا گیا عدالت کی ملزمان کو ایسو پیس پر عمل درامت کی ہدایت انسانی ہمدردی کے تحت رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے مقدمات بھی کل ادم قرار دے دیئے شیخ پکورا میں کرونا ایسو پیس یہ خلابر ورزی انتظامیہ نے دکانے بند کروانے کیلئے وارٹر کینن کا استعمال شروع کر دیا وزیر آلہ پنجاب عثمان بزارگائی دل فطر کے موقع پر صوبے کی جیلوں میں بند قیدیوں کو سزا میں دو مہینے کے معافی کا اعلان وزیر آلہ پنجاب کے انصدادے کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت یقینی بنانے کا حکم کہا کہ مطالق ادارے اور محکمے حکومتی گائیڈ لائنز پر ہر صورت عمل درامت کروائیں عوام سے اپیل ہے کہ وہ ایسو پیس پر عمل کریں اور حکومتی اقدامات کا بھرپور ساتھ دیں اید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا جلاس بارہ مائی کو اسلام آباد میں طلب زونل کمیٹیوں کے جلاس صوبائی ہیڈکوارٹرز میں ہوں گے کمیٹی چیمن مولانا عبدالقبیر آزاد کہتے ہیں کہ اید الفطر کا اعلان شہدت کے مطابق کیا جائے پاکستانی شہری عجید کمار بھارت میں پریشانی کا شکار کرونا کے دوران سرحدی بندش کے وجہ سے واپسی مشکل ہو گئی عجید کمار کا کہنا ہے کہ 18 اپریل 2021 میں بیوی کا انتقال ہو گیا تین بچوں میں سے چھوٹی بیٹی کی پیدائش بھارت کی ہے جس کا اندراج بیوی کے پاسپورٹ پر ہے بیوی کے انتقال کے بعد اس کے پاسپورٹ پر بیٹی کے پاکستان واپسی ممکن نہیں پاکستان حکام سے وطن واپسی میں مدد کرنے کی اپیل عجید کمار لانگ ٹرم ویزا کے تحت 2010 سے اہل خانہ کے حمراہ بھارت میں مقیم اسرائیلی فضائی کے غزہ کی پٹی پر بمباری ہماس کا سینر کمانڈر شہید شہید کمانڈر کے شاناق محمد عبداللہ فیاس کے نام سے کی گئی اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری میں تیس بچوں سمیت نو فلسینی شہید اسرائیلی فوج کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد فلسینی لڑکی مریم قفیفی کے ویڈیو وائرل ہو گئی ویڈیو میں مریم گرفتاری کے بعد مسکر آ رہی ہے مریم کا کہنا تھا کہ اسے ایک لڑکی کو تشدد سے بچانے پر گرفتار کیا گیا وہ نہیں چاہتی کہ فلسینی بچے بھی خوف کے ساہے میں پرورش بڑھتا یورپین پارلیمنٹ کے رقن امیک ویلاس نے یورپ کی موڈی حکومت سے تعلقات بڑھانے کی مخالفت کر دی بائن بازو کے گروپ یونائٹیڈ نورڈک لیفٹ گرین کے آئرلینڈ سے رقن میک ویلاس نے موڈی حکومت سے تجارت بڑھانے کو فستائیت اور نسل پرستو سے تعاون قرار دے دیا یورپی پارلیمنٹ کے خارجہ کمیٹی سے خطاب میں موقف کا اضحاب بھارت میں ایک دن میں کرونہ سے مزید دو لاکھ اٹھتر ہزار نئے مریض سامنے آگئے مزید تین ہزار سے زیادہ افراد حلات مرنے والوں کی آخری رسومات کے لیے جگہ کم پڑھنے لگی تامل نادو راجستان اور پیڑوچری میں آج سے دو ہفتوں کا لاکڈاؤن موڈی حکومت پر قومی لاکڈاؤن کے لیے دباؤ بڑھ گیا بھارت سے سعودی شہریوں کا انخلاع جاری دلی سے سعودی شہریوں کو لے کر پہلی پرواز سعودی عرب پہنچ گئی ملیشیا میں ایک مہینے کے لیے لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا خصوصی شرائط کے ساتھ اس سال حج کرانے کا اعلان ترجمان سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنے کے زائدین کی صحت و سلامتی کے مکمل انتظامات ہوں گے حج کے آپریشنل امور اور تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پچھلے سال سعودی عرب کے رہائشیوں کو ہی مخصوص شرائط کے ساتھ حج کی اجازت دی گئی افغان صوبے زابل میں سڑک کنارے بم دھماکہ بس میں سوار گیار افراد جہاں بھاق افغان حکام کے مطابق دھماکے میں بس کو نشانہ بنایا گیا افغان طالبان اور افغان حکومت کا عید پر تین لوزہ جنگ بندی کا اعلان طالبان ترجمان کا کہنے کے تمام اس سلح افراد کو حملے روکنے کا حکم دے دیا گیا ایران نے سعودی عرب سے مذاکرات کی تزدیق کر دی ایرانی وزارت اقاجہ کے ترجمان کہتے ہیں کہ باہمی تعلقات کے لیے بامانی سمجھوتوں پر پہنچنے کی قوی امید کرونا کے باعث سیاحت پر پابندی سے سوات میں ہزاروں افراد بے روزگار ہو گئے ہوتل انڈسٹی کو بھی نقصان سیاحتی سانت سے وابستہ افراد کا حکومت سے ریلیف پیکج کا مطالب یورپ میں دس پندرہ سال بعد سڑکوں پر بجلی سے چلتی گاڑیوں کا راج ہوگا یورپی ماہرین کا کہنے کے آئندہ چھ سات سالوں میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری پر فیول اور گیس سے چلنے والی گاڑیوں سے کم لاغت آئے گی اور یورپ میں دس پندرہ سال بعد سو فیصد خریدار بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے ہی ہوں